سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیق اور نوٹفکیشن موطل کر دیا آرمی چیف کو مقدمے میں فریق بننے کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا سماعت کل تک کے لیے ملت پرویز مشرف کی خصوصی اطالت کے محفوظ فیصلے کے خلاف درخواست قابل سماعت کلات اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزرعظم کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا چیف جسٹس اطر من اللہ نے کیس کی سماعت کی وزرعظم کی تقریب سے آپ کو مسئلہ کیا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ منتقل وزرعظم کو توہین عدالت میں نہ اہل کریں آپ اس کے نتائج سے آگاہ ہیں پہلے کسی کو توہین عدالت کے حوالے سے آگاہ ہی نہ تھی کل اس حوالے سے ہم نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا چیف جسٹس اطر من اللہ کے نماز اس نام آباد کے احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس نے آسیف علی زرداری اور فریال تالپور کے جولیشل ریمان میں سترہ دسمبر تک توسیح کر دی گئی سپلیمنٹری ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے جو سکروٹنی کے مرہے میں ہے ملزیمان کی تعداد وہی ہے مزید شواہد شامل کیے گئے ہیں نئے پروسیکیورٹ کا مواقف عدالت کا ملزیمان گرزمنی ریفرنس کی نخول فراہم کرنے کا حکم فریال تالپور نے آسیف علی زرداری سے ملاقات کی درخواست بھی دائر کر دی موسم سرما میں وفاقی دار حکومت کا سیاسی درجہ حرارت گرم اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس آج دو بجے ہوگی کانفرنس میں اپوزیشن کی نو سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی بلاول بھٹو پی پی وفت کی قیادت کریں گے کانفرنس میں حکومت مخالف تحریک الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ نواز شریف کا علاج آسف زرداری کے صحت اور اسیر رحماؤں پر بات چیت ہوگی کانفرنس کے بعد پریس کانفرنس بھی مصطفی اور ملکی معیشت کو دستو ازاد ملا رہے ہیں معاشر نظام بہتر ہونے تک ٹیکس وصولیوں کا حدف پورا نہیں ہو سکتا اکتیس لاکھ میں سے صرف تینٹالیس ہزار ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں چیرمن ایف بی آر شبرزیدی کا خطاب کہتے ہیں کہ چھوٹے کاروبار کا معیشت میں حصہ تیس فیصد سے زائد ہے چھوٹے کاروبار کے ٹیکس قوانین اتنے پیچیدہ ہے کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی ٹیکس قوانین سہل بنانا ضروری ہے ٹیکس قوانین سہل بنانا ضروری ہے